اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں آج پھر ایک اور ریمڈی لے کر آئی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں تو آج میں جو ریمڈی لے کر آئی ہوں وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے بہت زیادہ اچھی ہے سکن ٹین اور ہمارے جو سکن کے اوپر داگ دبے بن جاتے ہیں جیسے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ آج ریمڈی بنانے جا رہی ہوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہم لیں گے لیمو کا رس ایک لیمو لے لیں ہم ایک یا دو لیمو آپ کو چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ آلو کا رس اور کھیرے کا رس ٹھیک ہے تو یہ سب میں نے پہلے سے ہی بنا کے رکھ لی ہیں چیزیں بس اس کو مکس کرنا ہے اور مکس ہم کس سے کریں گے ارکِ غلاب سے تو روز وارٹر بھی یہ مرحب آبالوں کا روز وارٹر ہے تو ان سب ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو پتاتے ہوں اس کے بعد ہم اس کو فریز کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو گائز اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ ہے لیمو کا رس تو اس کے بیج ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں بھی نکالتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے یہ ڈالنا اس میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کھیرے کا رس یہ بھی اس میں ایسے مکس کر دینا اس کے علاوہ یہ ہے آلو کا آلو کا رس اور یہ بھی ہم نے ڈال دیا اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ایسے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے روز وارٹر پورا ہم نے اس کو بھڑ لینا ہے ایسے تو گائز یہ ہمارا جو تیار ہو گیا ہے لیکوڈ یہ دیکھیں لیکن اب ہم اس کو اس طرح سے اپلائی نہیں کریں گے ہم اس کو فریز کریں گے تو میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ ہے آئیس کیوپس کی وہ ٹری تو اس کے اندر ہم اس کو سب میں ڈال کے اس کو فریزر میں رکھ دیں گے یہ گائز یہ دیکھیں یہ ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فریز ہو کے ان کی لوگ کیسی ہے اور آپ نے ڈیلی اس کو یوز کرنا ہے اور کھیرے کا اور آلو کا جو گودہ تھا وہ ہم پھینکیں گے نہیں وہ بھی ہم یوز کریں گے تو گائز یہ دیکھیں یہ آلو کا گودہ ہے اور یہ ہے کھیرے کا تو اس کو ہم مکس کر دیں گے تو اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اس کو اس میں ڈالیں گے روز وارٹر تو گائز یہ دیکھیں یہ بھی بند کر تیار ہو گئے تو ابھی ہم اس کو بھی فریز کرنے کے لیے ان کیوپس میں ڈالیں گے جو کہ بچ گئے ہیں تو گائز یہ دیکھیں اس کی فائنل لک تو بس آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تو کچھ دیر کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی کہ یہ فریز کے بعد آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ یوز کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو ابھی ہم اس کو رکھنے جا رہے ہیں فریزر میں تو گائز آپ نے دیکھا یہ دیکھیں کس طرح ہاں سے یہ کیوپ تیار ہو گئے ہیں اس طرح آپ نے ایک کیوپ نکالنا ہے اور اپنے فیس پر اس کو اپلائے کر لینا ہے مودھ ہونے کے بعد اور یہ آپ نے دیکھیں کتنے اچھے کیوپ بن گئے چھوٹے چھوٹے تو آپ چاہیں تو اس میں سے نکال کے آپ کسی دوسری چیز میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ میری جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو تب تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی